اپنے ملے سفاظہ ملکہ کیوں گا جائے گا سید فریدہ ملکہ صاحب تشیب داتے ہیں اور ناکھ رسول مکمور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشاہ تشک ماتے ہیں سید فریدہ ملکہ صاحب سلوہ وعدی حیام 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 مجھے پر گزر گئی یہ کیفیت بھی بار ہا مجھے پر گزر گئی تھا جلوائے مزور جہاں تک نظر گئی جلوائے مزور جہاں تک نظر گئی کیفیت بھی بار ہا مجھے پر گزر گئی پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا ایسے میں آجل دوں کہا جہاں کہ مر گئی ایسے میں آجل دوں کہا جہاں کہ مر گئی تھا جلوائے مزور جہاں تک نظر گئی آنکھوں میں خود میں سارا مدینہ سمولیہ آنکھوں میں خود میں سارا مدینہ سمولیہ چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی دیکھا ہے جب سے میں نے دیارِ نبی شباب دیکھا ہے جب سے میں نے دیارِ نبی شباب جنت میری نکاح سے دل سے اُتر ہے نبی شباب دیکھا ہے جب سے میں نے دیارِ نبی شباب دیکھا ہے جب سے میں نے دیارِ نبی شباب جنت میری نکاح سے دل سے اُتر گئی جنت میری نکاح سے دل سے اُتر گئی تھا جنبہِ حضور جہاں تک نظر گئی یہ کیفیت بھی بارہاں مجھے پر گوزر جنب جنت میری نبی شباب یا رسول اللہ بارے انسال یا رسول اللہ شیخ الاسلام دل آباد تیزادہ محدثی آزمین دل آباد تیزادہ محدثی آزمین دل آباد اصطانہ علیہ کو چھوچا شریف دل آباد دل آباد دل آباد موسیقی 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 ہدایت کا لفظ بہت مشہور عام سریف ہوتی ہے اور ایک لفظ ہے تقوی اتنے متقی پیدا ہو گیا ہے کہ تقوی کا لفظ سبھی تکا ناشنا ہے کُنہ کُنہ متقی ہے کُنہ متقی ہے اچھا مالفاظ بولے مگر اصل پہ تقوی ہے کیا اور ہدایت کی ہے اس کی طرح میں آپ کی توجہ لے جاؤں گا قرآنی کریم کے تعلق سے قرآنی ارشاد یہ ہے قدل للمتقی یہ تقوی والوں کے لئے ہدایت ہے یہاں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا تاکہ متقی کے لئے تو یہ ہے قید اور گلہ گاروں کے لئے کون اور یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے جب یہی قرآن اپنے تعلق سے یہ سارے انسان کے لئے ہدایت ہے جو قرآن کے لئے یہ ساتھ میں ہوتا ہے سارے انسانوں کے لئے ہدایت مؤمنین کے لئے ہدایت تاثرین کے لئے ہدایت مباکتین کے لئے ہدایت مشرقین کے لئے ہدایت مغلسین کے لئے ہدایت منافقین کے لئے ہدایت غدل لِلناس اور وہی قرآن ایک مخصوص مقام پر غدل للمتقی متقیوں کے لئے ہدایت الفاظ میں غدل یہاں سے پاس سمجھ میں آگئی ہدایت کے دو معنی ایک معنی میں قرآن سارے انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور ایک معنی میں قرآن صرف متقیوں کے لئے ہے یہ انداز استعمال بتاتا ہے اب اس کو اور بھی میں بظاہر سے بتاؤں ہدایت کے دو معنی بتا ہے تفسیر میں تفسیر سے میں اپنے کو بچاتا ہوا چکے تاکہ خاص مضمون آپ تک ہوجا چکے ہدایت کے دو معنی تو اہلِ علمت اس کو یوں کہیں گزر جائیں گے ہدایت کے معنی ہے میرا عدد طریب اور دوسرا معنی عیشان الان مدرو ہدایت کا پہلا معنی ہے منزل تک جانے والے راستے کو دکھا دینا یہ بھی ہدایت ہے اور ہدایت کا دوسرا معنی ہے منزل تک پہنچا دینا راستہ دکھانا بھی ہدایت ہے منزل تک پہنچانا بھی ہدایت ہے مگر اس میں مشکل یہ ہے کہ ہم آپ کو راستہ دکھا دیں تو اس سے یہ ہی لازم نہیں آتا کہ آپ راستے ہی تک پہنچیں راستہ دکھانے والی ہدایت ناکش ہدایتیں مگر ہم نے تو بتا دیا آپ کو بھی اس راستے سے فلا جہا آپ جا سکتے ہیں کہ آپ اس راستے پر گئے ہی نہیں تو جب راستے ہی پر پہنچنا ضروری نہیں تو منزل تک پہنچنا کب ضروری تھی یہ راستہ دکھانے والی ہدایت جو ہے سوچ یہ بات تو ختم ہو جاتی ہے مگر آپ جانتے ہیں اکثر میں کہا بھی کرتا ہوں کہ سننے والوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں ہم آدھر استاد بھی بتاتے تھے کہ سکی ریایت کیا کرنا کہا کچھ تو ایسے ذہین ہوتے ہیں پرے ذہین ہوتے ہیں ان کا دماغ بانس کی طرح ہوتا ہے اور بانس میں آپ نے خصوصیت دیکھی ایک گرہ کھولی ہے تو دوسری گرہ تب خود ہی پھٹتا ہوا چلا جاتا ذہین لوگ ہی چشانہ پر وہ سمجھ بیتے ہیں آگے ان کو کچھ نہیں کہنا اور کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن چمڑے کی طرح ہوتا ان میں سورات پڑھتے ہیں تو جتنا کروگے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا چلے یہ بھی غریمت جتنا سندھائے اتنا تو سمجھ لیا ہوگا اور کہا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذہن کمبل کی طرح ہوتا ہے جد تک سوری اندر ہے سورہ اگلی کا اللو پر آگا اب ایک نہیں چلتا یہ رہا ہے تو زیادہ کمبل والوں کا خیال کرنا پڑتا ہے اب کمبل والے اصول و ضابطے سے نہیں سمجھتے ہیں مثالوں سے سمجھتے ہیں مثالوں سے سمجھتے ہیں تو راستہ پکھانے والی ہدایت اور منظر تک پہنچانے والی ہدایت میں فرض کیا تو میں تھوڑی دیر کیلئے چاہوں گا کہ آپ عالمِ خیال میں میرے ساتھ سبر کریں اور انڈیا پوچھیں اس لئے کہ وہاں کے مقامات کا مجھے ہلو ہے وہاں کے ذابطِ قانون نجان کا ہوں اس لئے وہاں کا مثال میں پیش کر سکوں گا آسانی کے ساتھ مثال کے طور پر ایک شخص میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں کچھوچھا شریف جانا چاہتا اور میری ہدایت نہ ہوں اور اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا جب میں نے کہا تجھے ٹرین سے سبر کرنا ہوگا کہا میں نے تو آج تک ٹرین دیکھی بھی نہیں اب بہت مشکل ہوگی اس پر ہدایت کا جس نے دیکھی بھی نہ ہو تو سفر کا کیا ہوگا پھر بڑے اکمینوں سے میں نے اسے بٹھایا کہ فکر مت کریں اچھی طرح سمجھ لیں ریلویو ٹیم ٹیبل سامنے رکھا ٹرین کا نام اس کا نمبر اور اچھی طرح اسے سمجھا دیا کہ دیکھ اس طرح تجھے جائے گا تو پہلے تجھے ٹکٹ لینا پڑے گا ایسا نہیں کہ پھر ٹکٹ لے جانا بڑی مشکل ہوگی اور اس کے پاس جناہے والا اس سے اپنے سمجھا دیا کہ جس کلاس کا ٹکٹ لے نہ اسی میں بیٹھنا ایسا نہیں ہے کہ تھرڑ کلاس کا ٹکٹ کو اپس کلاس میں بیٹھ جاؤ اپنے ٹکٹ کو دیکھ لینا جس کلاس کا لینا اسی کلاس میں بیٹھنا اچھا اور یہ بھی دیکھنا کہ ذرا سا یہ بھی سمجھ لینا ایسا نہ ہو کہ جانا تجھے انجل دے جا رہا ہی تو وہ بھی بات صحیح نہیں ہوگی اور تیسری بات اور بھی ہونے سے چھنٹھا دیا تھا کہ ایک بات تک خیال رکھنا وہ بات یہ ہے کہ کچھ جب پہ ریل میں لگے تو ضرور رہتے ہیں مگر راستے ہیں ریل میں لگے تو ضرور رہتے ہیں ریل میں لگے تو ضرور رہتے ہیں اگر وہ راستے میں پڑ گئے کچھ پساول میں پڑ گئے کچھ جھانسی میں پڑ گئے لہذا تو ایسے ڈقبے میں بیٹھنا جو لگنا ہوتے پہنچا ہے ایسے ڈقبے میں مت بیٹھنا کہ جو دو رہتے ہیں واللہ یہ ڈقبوں کا معاملہ عجیب ہے اس دور تک تو ساتھ چلتے ہیں راستے میں کہیں پڑ گئے رسول تک تو ساتھ چلتے ہیں مگر راستے میں کہیں پڑ گئے کلمہ پڑھنے میں سا نماز پڑھنے میں سا روزہ رکھنے میں سا حج کے مسائل میں سا زکاة کے احکام میں سا مگر جو رسول کی تاثیر کی بات آئی ڈھپٹے کڑ گئے ضرور پڑھنے میں سا ایسے ڈھپٹے کڑھنے میں اچھی طرح سے ہم نے اسے سمجھا رہا اچھا جناب تو میرے سمجھانے میں تو کوئی قصور تو نہیں ہوا ساری چیزیں سمجھا دیں ہر چیز کو بتا دیا ایک اچھا وہ گیا بھی اس نے ٹکٹ لے بھی دیا اور ٹکٹ کی مناسبت سے ڈقبے میں جا کے بیٹھ گیا بیٹھنا تھا اسے لکھلوں والی گاڑی میں بیٹھ گیا مدراس والی گاڑی میں اور بڑے اتمنان سے بیٹھا جیسے سارے موسیٰ پھر اتمنان سے بیٹھ ہیں وہ بھی اتمنان سے بیٹھا وہ سوچ رہا ہے جب ٹکٹ لکھلوں کا ہے جو گاڑی مدراس کیسے جائے جب ٹکٹ لکھلوں کا ہے جو گاڑی مدراس کیسے جائے جائے وہ اس کے ذہن میں عجیب بات آگا مدراس والی گاڑی میں وہ بیٹھا آرام سے بیٹھا ہوا مگر کسی کو کیا پڑی ہے تو اس سے پوچھے تو کہاں جا رہا کسی کو کیا پڑی ہے مگر دوستو یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا ہے یہ چیکر یہ ٹکٹ جو چیک کرتے ہیں یہ گورنمنٹ کے آدمی ہوتے ہیں تاکہ وہ چیک کیا کریں اور گورنمنٹ کے رفاوردی میں ہوتے ہیں ان کے پاس طلقہ ہوتا ہے ان کو اجاست کیا مطلب ایک ٹکٹ چیک کرنے کہاں دوسرے کو نہیں ہے اسی کو ہے جسے گورنمنٹ والے مقرر کریں کسی دوسرے کو نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جو چاہے چیکر بن جائے جو چاہے ٹکٹی بن جائے نہیں وہی گورنمنٹ ہی آدمی ہوگا وہی بنے گا اور آنے کے پاس وہاں ایک ٹکٹ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے جنابے والا اس کے خریب آیا اس کو دیکھا اب اس کو بھی دیکھ رہا ٹکٹ بھی دیکھ رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا اور ٹکٹ بھی دیکھ رہا ہے کہا رہے تو غلطی کر گیا یہ تیری ٹرین نہیں ہے تجھے تو کہیں اور جانا تھا یہ رکھ دورا دوسری طرح ہے یہ تیرا دوسری طرح ہے اب گورنمنٹ کے آدمی کے دلش نے بات مان لی بات مان لی اس نے سمجھایا تھا اگر آگے اس ٹیشن کو اتر جانا پیشری ٹرین سے واپس آنا پھر تجھے دوسری ٹرین ڈلے گی اب اگر اس نے مان لیا تب تو بات صحیح رہی اور اگر شک کر گیا اگر شک کر گیا گورنمنٹ کے آدمی نے تو بتایا تھا یہ راستہ تیرا غلط ہے مگر وہ شک کر گیا مگر کہنے والے اتر جا اتر گیا سادر پسندہ کہنے اتر جا یہ اتر گیا اترنے کے بعد نکر کے ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں چلا گیا دوسرے ڈبے میں چلا نادا نہیں جاتا دپا بدلنے سے کام نہیں چلتا انجان بدلو انجان بدلو انجان بدلو انجان بدلو دپا بدلنے سے کام نہیں چلتا جنابیو بھالا اب وہ پیشنا جا رہا ابھی چلے گا کب تک چلے گا وہ سمجھتا ہے ٹکٹ مدر ہوگا تو راستہ بلک کس ہوگا ٹکٹ مدر ہوگا ہے راستہ بلک کسے ہوگا ٹکٹ جنت کا ہے تو راستہ بلک کسے ہوگا ٹکٹ جنت کا ہے تو راستہ بلک کسے ہوگا جنابیوالا یہی سوچ میں بہارام سے بیٹھا ہوا ہے چھو جا رہا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس تک نہیں ہوگا جنہا سے تک یہاں میں وہ نہیں پہنچ جاتا جانگیاagog کے لوگ تیرے منزل ہو جانا ہو یہاں اترنہہیں اب یہاں پہلے اترنہائیں اب تیرے ہاں یہاں کی بات تیرے سمجھ میں آئے جانا نہیں اچھا ہے یہاں کہ لوگ تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اب درنا ہے تو غلطی کب ہوئی جب سفر ختم ہو گیا جب ٹلین رکھ گئی جب گاڑی آگے پڑھنے سے رکھ گئی تو دوستو یہ بھی لا الہ الا اللہ کا ٹکٹ لے کر غیروں کی گاڑی پر بیٹھ کے چلنے والے یہ چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے غلطی کا احساس حسد ہوگا جب حیات کی گاڑی کھینڈ جائے دی اور اس کے بعد جب وہاں پہنچیں گے تک سوتے میں یہ تو ٹکٹ تھا جنت کا یہ جہانم کی طرف رہی ہے سباہ امہ صلی اللہ سیکھنے والا مارے جسیر مارے رسالت 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 ہم نے اسی طرح سے اسے سمجھا دیا تھا ایک بات بہت ہی ہم نے سمجھا دیتی اتنا فیار کرنا جب ٹرین پر تجھے بیٹھ ٹک میرا پتہ لگا لینا یہ لگنوں تک ہی جاتی ہے دور تک جاتی ہے اسے فقید نہیں ہے کہ انجب رب ڈبے دیکھ لیے اور بیٹھ لے اس لئے تو کچھ شنٹن کرتے والے ہوتے ہیں ادھر سے لیا ادھر چلے گا ادھر سے لیا ادھر چلے گا اگر ہی شنٹن والے پر تم بیٹھیں وہ ہی گھوم پھر کر دے جاؤ رہے ہیں اس لئے کہ شنٹن والوں کا کام کیا ہے یہ ڈپا کاٹا اس میں ملا دیا وہ کاٹا اس میں ملا دیا یہ کاٹ تک ملاتے رہتے ہیں اور ان کے باہر نہیں جاتے اس جماس سے نکلے اس جماس پہ چلے گا وہ ہی گھومتے پھڑتے رہے ہیں یہ آگے تک ان کا نشانہ ہی نہیں ہے آگے تو منجر ہے آگے تو وہ جائیں گے جنہوں نے بھومدے فضلات کو اپنی بھومدے سمجھیں اچھی طرح سمجھ آیا مگر دھوکھا کھا گیا اچھا ایک بات اور ہونے سے پتا دی تھی دیکھو اچھی طرح سمجھ ایک بات دکھو یہ تو سبھی جانتے ہیں یہ ٹریل کوئی نئی چیز نہیں ہے ٹریل میں ڈبے تو بہت ہوتے ہیں انجن کتنے ہوتے ہیں اچھا انجن تو سارے ڈبے پکٹتے ہیں چلنا ہے چلنا ہے سبی کو پکڑنے والا ہے اور سب پکڑنے والا ہے سب پکڑنے تھی کوشط کرے تو کیا پکڑا بائیں گے مالی بھی ہوا کہ انجن سے راکچے کیلئے ضروری نہیں ہے کہ دائلیک تمہیں پکڑو انجن سے انجل پر اس گنترائی کو آیا ہے کہ انجل پھاری کو پکڑ لے وہاں نہیں پہنچے تو اس پکڑنے والے کو پکڑ لہاں وہاں گے یہ وہاں گا، انجل کو پکڑنے والا جو ہے وہ 거기 اسی لائن پر ہے یاد لکھو دوسری لائن پر ننکر انجل کو نہیں پکڑ شکتے ہیں جنہیں کی لائن وہاںą وہ انجل ہے ایسا کو بھی نہیں ہو سکتا انجل بھی اسی لائن پر ہو، habenے بھی اسی لائن پر ہو اب ایک نے بڑا پھر دوسرے نے پڑا پھر تیسرے نے پڑا پھر چوتھے نے پڑا انچن پیشے مل کے دیکھتے ہی کہ پکڑنے والا ہرس کلاس کا آئے کہ پھرم کلاس کا آئے انچن نہیں دیکھتا انچن تو انچن نہیں دیکھتا کہ پیشے ہرس کلاس کا آئے کہ تھرن کلاس کا آئے انض 일반 تو سر بھی یہ دیکھتا ہے کہ مس pyramid سے پکڑائیں گے مس pyramid سے پکڑائیں گے انجن جو چلے گا تو تیری رفتار سے نہیں دے چلے گا اپنی رفتار سے نہیں دے چلے گا تیری رفتار پیچھے نہیں دیکھتا کہ کیسا ہے معمولی لبہ ہے یہ نہیں دیکھتا کہ کب سے یہ سب نہیں دیکھتا صرف یہ دیکھتا ہے کہ بگر بگر صحیح ہے تو جو سبکاری دوالوں کو صحابہ نے پکڑا صحابہ کو تابعیل نے پکڑا تابعیل کو تابعیل نے پکڑا اور یا سالحین نے پکڑا یہاں سے وہاں تک ہماری تو ٹرین تیار ہے اب نہیں دیتے کہ ہماری طاقت کیا ہے کچھنے والا اندر طاقت کیا ہے شکریہ آئے نسیر آئے نسیر آئے نسیر آئے نسیر آئے نسیر حقیقی تو ہم نے کتنا اسے سمجھایا آخر گمرہ ہوا کی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا ذہن خود دھوکھا تھا ہو سکتا کوئی دھوکھا دینے والے نے دے دیا جانا تھا لکنوں پہنچ گیا مدراست جانا تھا لکنوں یہ ہے راستہ دکھانے والی کے داری ہم نے راستہ دکھایا اس میں اچھا کمی نہیں تھی پہنچ نہیں سکا یہ ہے راستہ دکھانے والی ہدایات اس لیے یہ ہدایت اس لیے اس کے کام نہ سکی کہ ہدایت تو ساتھ تھی حادیثات نہیں تھا کہ رایت ساتھ تھی حادیثات نہیں تھا اور ایک دوسری شکل یہ تھی کہ جب اس نے مجھ سے یہ کہا کہا رکھ بچوچے شریف جانا چاہتا ہوں آپ مجھے ہدایت کر دیئے میں کہوں گا اچھا جانا چاہتا میرے ساتھ ہو جا بس کچھ نہیں بتایا کچھ بھی نہیں بس میرے ساتھ ہو جا جس ٹرین پر میں چلوں اس پر چل جا جہاں میں اتر جاؤں بس مجھے کچھ نہیں کرنا ہے صرف مجھ کو دیکھتے رہا بس مجھے اپنی نظر میں جبا لیں بس مجھے اپنے دن میں بسا رہے مجھ پر اکمات کر مجھ پر دھروسہ کر وہ میرے پتند ہے اور میں وہاں آ جا چکا ہوں مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا اب یہ کہتا میں نے اسے سمچھایا اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلا چلنے کے بعد جب میں ٹرین پر چھڑا وہ بھی چلا ایک خریبی انسان آیا اس نے ہاتھ اس پر پکڑا کدھر جا رہا کدھر جا رہا یہ تیل لفنو نہیں جاتی اب وہ جواب نہیں دیتا مجھ کو دیکھتا وہ جواب نہیں دیتا مجھ کو دیکھتا یعنی میں نہیں جا رہا ہوں یہ نہیں جا رہا ہے تو الڈنے والا اس سے الڈھے گا جواب میں دوں گا اس کا ہاتھ پکڑا طرف چاہوں گا اس کا نامر کھیج کی بچا ہوگا اسے سمچا سمدھا کے بچا ہوگا وہ اسے بازو بہتر بچا ہوگا کہ جب حادی ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو گمراہی نہیں ہوتی گمراہی نہیں ہوتی سیدھے سیدھے حادی جب ساتھ ساتھ ہوگا منظر تک آسانی سے وہ پہنچ گیا اسے اپنی فکر بھی کرنی پڑی بلکہ حادی کو اس کی فکر کرنی پڑی کہیں ایسا نہ ہو کیسے ہو جائے تو سوتا جائے کہیں ایسا نہ ہو جہاں جاننے کا وقت ہے جگا رہا ہے جہاں اکارنے کا وقت ہے اتا رہا ہے جاننے جانے کا وقت ہے لے جا رہا ہے حادی پھولی نگرانے کا یہ ہے راستہ یہ منزل کا پہنچانے والی ہوتا ہے یہ منزل کا پہنچانے والی ہوتا ہے ایک ہے راستہ دکھانے والی ہوتا ہے ایک ہے منزل تک پہنچانے والی ہوتا ہے ہمیں سمیڑ کر کے مختصد میں دو لفظ میں ارز کر دوں خران خودالللہ خودالللہ तो काफिनों को भी राष्टा दिखाता है मुश्री को भी रास्ता दिखाता है इस तक मंचल को पहुचाने की बात आती है मंचल को भी तो इसे दिमें को यहां مددین کو پہنچاتا ہے تقوی والوں کو پہنچاتا ہے منزل تک پہنچائے گا تقوی والوں کو راستہ دکھائے گا سبی کو راستہ سبی کو پہنچاتا ہے منزل تک صرف ان کو پہنچاتا ہے جو سائری نیلت تقوی ہے جو نراجبی نیلت تقوی ہے جو تقوی کی طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں جو تقوی کی سندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن انہی کو منزل تک پہنچاتا ہے معلوم ہاں ہدایت دینا بھی اس کا کام ہے راستہ دکھانا بھی اس کا کام ہے اور منزل تک پہنچانا بھی قرآن کا کام ہے قرآن راستہ بھی دکھاتا ہے منزل تک پہنچاتا ہے دوستو یہ کام کو قرآن تنہا کرتا ہے اور یہی کام نبی بھی تنہا کرتے تھے راستہ بھی دکھاتے تھے منزل تک پہنچاتے تھے مگر جب بات آگے بڑھیں جب بات آگے بڑھیں مدرسہ اور خانخہ کی ذمہ داریاں الگ الگ ہو گئیں مدرسے اور خانخہ کی ذمہ داریاں الگ الگ ہو گئیں مدرسے سے علماء نکلنے لگے خانخہوں سے علیاء نکلنے لگے جب کام بھی پٹ گیا راستہ دکھانے والے علماء منزل تک پہتانے والے علیاء مدرسہ اور خانخہ کی ذمہ داریاں مدرسے سے علماء منزل تک پہنچاتے والے علماء منزل تک پہنچاتے والے علماء منزل تک رہے ہیں یہ بھٹکتے رہیں گے اس لیے کہ جان ساپ اور آئیان کسی کے لوگ ہر طرف پھر رہے ہیں وہ ان کو جانے نہیں گے مگر ولی جو اب ہاتھ کا پڑھ لے گا تو چھوڑے گا ولی جو اب ہاتھ کا پڑھ لے گا اور منزل تک پہنچانے میں ولی کو کوئی مہد کرنی بھی نہیں پڑتی تمہیں وہ واقعہ بار بار سنا تھا مر بار بار سنا تھا ایک گن کردہ راہی تو ہوگا اب یہ گنہگار کون ہوتا ہے ایک گن کردہ راہی تو ہوگا ایک چوڑ ایک ڈاکو اسے یتنا بہت سے پاک کی بار گام پر حجر ہوا لالس لے کر آیا تھا بڑا تیم جبا پہنے ہوئے تھے سوچا کہ اگر ہاتھ لگ گیا تو کتنے دنوں کے لیے سامان ہو جائے گا آخر پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا تھا کیا ہوا کوئی علم ہوتا تو کیا ہوتا کوئی علم ہوتا تو کیا ہوتا کوئی علم ہوتا تو مسلم بتاتا سدلے بتاتا بڑا 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 کامر چوری بہت بری شیزیں کی یہ ستا ہے اور راستہ ہی دکھاتا علم ہوتا تو صرف راستہ دکھاتا وہ غشوں تھے وہ ولی تھے انہوں نے راستہ ہی دکھا ہے انہوں نے یہ کہا اے خدا اس نے اکتر قادر کے داموں کو پکڑ لیا پکڑ لیا ہمارا خرصہ سالہ جب سینہ اسران ہمارا خرصہ دخانہ نہیں ہوں ہمارا خرصہ دخانہ اسی لئے جو مندر سے دور ہیں وہ بزرگوں سے بھی دور نظر آ رہے ہیں بزرگوں نے ہاتھ پکڑے گئے وہ دیتے ہی نہیں ہاتھ پکڑے گئے کیوں یا وہ دیتے ہی نہیں ہاتھ پکڑے گئے کیوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے راستہ دکھانا اور ہے منزل پر پہنچانا اور ہے حتل مکتقی یہ بران ہدایت ہے تقوی والوں کو اب سوچنا پڑے گا یہ تقوی والے کون ہدایت کا کچھ نہ کچھ مقفوم تو آخریں سمجھ لیا یہ تقوی والے کون تو اس کو بھی بہت ہی مختصر کروں تقوی کی دو قسمیں اور دونہ کے ذکر و قرآن ہی ایک ہے بدل کا قطوع اور ایک ہے دل کا قطوع آپ نے نماز پڑھی یہ بدل کا قطوع روزہ سوم و صلاح یہ بدل کا قطوع حج و زیارت جو آپ دونہ حصہ ہی کر رہے ہیں تو آپ پڑھ کر رہے ہیں یہ بدل کا قطوع سارے عمالے خیر جو شریعت میں آپ کے لئے ضروری قرار دیئے ہیں وہ سب کیا رہے ہیں بدل کا قطوع اور دل کا قطوع کیا دل کے قطوع کو اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ اگر دل متقی نہیں تو بدل کا قطوع ہے وہ حقیقی قطوع نہیں وہ صورتا قطوع ہے حقیقی طقوہ بدل کا طقوہ اس قطوع بنے گا جب دل متقی اگر دل متقی نہیں ہے تو وہ ایکٹنگ ہے اداکاری اور یہ زمانہ اداکاری کا ایکٹنگ کرنے والے کا دل جو ہے متقی نہیں ہے اور بدل بڑا متقی پک رہا ہے تو اب دل کا طقوہ کیا ہے یہ بھی پراجت ہو جھو وَمَنْ يُعِزِّمْ شَائِرَ اللَّهِ وَإِلَّهَ مِنْ تَقْبَ الْقُلُوبِ جو اللہ کے شاعر کی تازیم کرے یہی دل کا طقوہ اللہ کے شاعر کی تازیم کرے یہی دل کا طقوہ اللہ کے دیل کی نشانیوں کی تازیم کرے تو یہ بھی قرآن سے پوچھا ہے مثال قرآن سے مل میں آئے گی مثال سے آپ بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں تو قرآن میں ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَقَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ صَفَا وَالْمَرْوَا یہ خدا کے دیل کی نشانی ہے یہ قرآن کہتا ہے صَفَا وَالْمَرْوَا یہ خدا کے دیل کی نشانی ہے اب جو صَفَا وَالْمَرْوَا کو خدا کے دیل کی نشانی نہ کہے وہ کانفر اس لئے کہ قرآن میں ہے اب ملاؤ آیتوں کو آیتوں سے ملاؤ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَقَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ صَفَا وَالْمَرْوَا خدا کے دیل کی نشانی ہے وَمَنْ يُعْزِمْ شَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّا مِنْ تَقْبَ الْقُلُوبِ پورجورب خدا کے دیل کی نشانی کو تاثیر کریں یہ دل کا تقوی نتیجہ کی اِنپلہ صَفَا وَالْمَرْوَا کی تاثیر دل کَا تقوی صَفَا وَالْمَرْوَا کی تاثیر دل کا تقوی اب میں پوسھوں گا یہ صَفَا وَالمَرْوَا کسی پرغمدرآ کا نام ہے یہ صَفَا وَالما کسی ب Williams کا نام ہے یہ کسی نبی کا نام ہے یہ صفحہ مروا ہے کہ پتھر اور پتھر کی تازیم دل کا تقوی پتھر کی تازیم و دل کا تقوی اس لئے میں اس مقام پر کہتا ہوں پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو مک کے چلو پتھر کا مقدر دیکھنا ہے پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو مک کے چلو خانِ گاغہ پتھر حجرِ حصبت پتھر مقامِ برائی پتھر صفحہ مروہ پتھر غانِ حرہ پتھر جبلِ شور پتھر مینہ کی وادی پتریلی وادی اٹھوات کا میدان پتریلہ میدان پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو مک کے چلو ہم سے کہا گیا تھا آؤ خدا کا فرض نہ کرو آؤ خدا کا فرض نہ کرو اور جب فرض کیلئے ہم وہاں پہنچیں کہا اس پتھر کا چکر لگاؤ اس پتھر کو بوسا دو اس پتھر کو مسلح بناو اس پتھر کے سفر کرو صحیح کرو ہم سوچ میں پڑ گئے جو معاملہ گیا ہے اپنے پتھر کے نام سے پلایا گیا ہے کہا میرے گھر کا چکر لگاؤ اس پتھر کو بوسا دو سوچو یہی اسلام ہے جس نے اسی در سے تین سو سات پتھروں کو نکالا تھا تین سو سات پتھروں کو نکالا تھا اور ایک پتھر کو نعبہ بنا دیا ایک پتھر کو مہت نعبہ ایک وہ پتھر تھے جنہیں ضلیل کر کے نکالا گیا پتھر ہے جسے نبی بوسا دے رہے ہیں پتھر چلا ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا وہ وہ پتھر جو نکالے گئے تھے وہ اور تھے جو چھپکایا گیا ہے ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا تو پتھر کا یہ مقدر کیسے بنا پتھر خدا کے دین کی نشانی کیسے بنا میں اس مقام پر ایک بات اور کہتا ہوں میں نے پوچھا تھا کہ صفا مروہ کیا ہے تو آپ نے کہہ دیا پتھر ہے پہاڑیاں ہیں یہ تو آپ نے کہا مگر یہ سوال بھی آیا کسی حاجی سے کرنا جو صحیح صحیح جواب دل ایسے سے نہ کرنا جو حچی ارادت سے نکرے ہمارے انڈیا میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں دولت اللہ نے تو ہوتی ہے حچ کا ارادہ نہیں کرتے ہچ کا ارادہ نہیں کرتے گاؤں والے صحیح صاحب آپ حچ کو نہیں جاتے صحیح صاحب آپ حچ کو نہیں جاتے اب گاؤں والے کی لانت بلاو سر کا ایک بڑکا تریاری ہوگئے صحب اور پھر سوچا خرش بہت ہو جائے تو قافلے کے ساتھ حاجیوں کے قافلے کے ساتھ گئے ممبئی ٹھہر گئے اور سو سا بس ہی گزار رہتے جب حاجیوں کا قافلہ پڑھتا تو بمبئی میں لمبا کرتا بنا لیا مسلح خرید لیا تصویح خرید لیا کسی حوز کا بانی بھرو لیا بازار سے کھجوریں لے لی پڑھے کہ حاجی صاحب بن کے آ رہے ہیں ایسے کو پتا چلتا تو ہم نے اس کو حاجی بامبئے کر رہے ہیں پتا چل جائے تو کہ بامبئی سے واپس آیا ہے اب جناب جب واپس آئے قرآنے قرآنے حاجی تو پہلے ہی سے دے وا سباہ استقبال کیا کھار پھول کیا استقبالیاں پیش کیا اچھی دعوتیں شروع ہو گئیں اس میں خادش صاحب نے کہا حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کو بوسا دینے کا موقع ملا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں حضرت صاحبت پڑے مجھے دودھر مہارے دینے ہاں حاجی صاحب حاجی صاحب مجھے دوستر اچھے لوگا آج کبرا بھی آج ہے کہاں ملے وہ پتھر ہے پتھر وہ تو پتھر ہے کہہاں حاجی صاحب ہے باہرم جائے پتھر تھے اب آج ہو گئے تو ایسے سے نہ پوچھنا پتا نہیں اس صفح کو کیا بتا دے اور مروہ کو کیا بتا دے ایسے ایسے پوچھو جو ہو گیا بات یہ ہے پتھر کی تعظیم اور دل کا تخوا مجھے بتاؤ صفا و مروہ نے کتنی نمازیں پڑھیں کتنے حج دیئے کتنی زکاة دیئے کہاں جہاد دیا ارے صفا و مروہ پر لاکھوں حاجیت حج کر کے چلے اپنے اس نے آج نہ کجلے گی لاکھوں حاجیات دے ہیں اور اچھ کر کے چلے آتے اس نے حج تقدمی کہ یہ مقام ملا کیسے وہ خدا کے دید کی نشانی پڑھا کیسے مقام ابراہیم کو یہ دردہ کیسے ملا وقت قدم مقام ابراہیم مسلح قرآن کہتا مقام ابراہیم کو اپنے جائے نماز بنا لو اپنا مسلح بنا لو ایک بات میں بتاؤ مقام ابراہیم وہی پتھا تھا جس پر نبی پڑھائی اس نے ابراہیم کھڑ ہوئی ہے اور اس کے بعد اس میں بھی ایک اجاز تھا کہ اس نے ابراہیم کے اوپر ہونا چاہتے تو اٹھ جاتا تھا جب نیچے آنا تھا تو نیچے آنا تھا اور دوسری اس کی چالہ کی دیکھئے نرم ہوں کے نبی کے نشان قدم کو لے لیا نرم ہوں کے نبی کے نشان قدم کو لے لیا اور اس کے بعد جناب والا اب اگر کبھی عالم خیال میں تم نے مقام ابراہیم سے پوچھا کہ اے پتھر تو تو ست تھا تو نے نشان قدم کیوں لے لیا نبی کا نشان قدم پتھر لے لے کیسے لے لیا کچھ 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 رہے کہ وہ یہ جواب دے کہ اگر میں نے نبی کا نشان نہ لیا ہوتا تو میرا نشان پچھتا تو میرا نشان پچھتا معلوم گیا اس پتھر نے بتا نہ بتا دیا اپنے کو بچانا ہے تو نبی کا نشان لے لے اپنے کو بچانا ہے نبی کا نشان لے لوں اب ہمارے پچھلے کی صرف ایک شکل ہے کہ ہمارے دل میں نسولِ آنا دل میں قدموں کا نشان ہو ان کی محبت ہو اسی میں ہماری بتا ہے اسی کے انتہ ہمارا بچنا ہے آپ خیال کرتے چلے جائیے تو نشان لے لیا اور لکھ کی بات یہ ہے اتنا مقام اس پتھر کو ملا جائے نماز بنانو اس چکے پر کہیں بھی آپ نماز پڑھو نماز تو نماز بھی جبہ مقدسی مگر جو مقامی ابراہیم کے پاس نماز ہوگی وہ شادہ آپ سے وہ فضیلت والی ہے مقامی ابراہیم والی نماز فضیلت والی اور مقامی ابراہیم سے ہٹ کے کہیں سپڑھو تو وہ فضیلت نہیں بات کیا ہے بات کیا ہے بات صرف یہ ہے کیا کہ تمہارا سجدہ نبی کے قدموں کے قریب نبی کے نشان قدم کے قریب ہے تو نماز اُسر ہو جاتی ہے جو رسول سجدہ ہوتا ہے کوئی ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ پتھر کا مقتب دیکھنا ہے تو مکے چلو صفہ اور مرہ کو یہ مقام کس لئے ہے تو اس نے کوئی ریاضت نہیں کی اس نے کوئی مجاہتہ نہیں واقعہ مختصر کا ہے جو بار بار آپ سنتے 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 رہے ہیں اللہ کی ایت مقبول بندی حضرتِ حاجرہ حضرتِ حاجرہ پیٹے کیلئے پانی کی تلاش کریں واقعہ نگاری مخصود نہیں ہے اشارہ کر کے گزرتا ہوں صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ آ رہے ہیں پیٹے کیلئے پانی کی تلاش کریں اور جس مقام سے فرزند نظر نہیں آتے وہاں ذرا تیز ہو جاتی ہے جہاں سے فرزند تکھنے لگتے ہیں وہاں آزشتہ ہو جاتی ہیں وہ انداز دیکھو وہ رفتار دیکھو ایک مقصد تھا اور اس کے بعد جب دیکھا کہ فرزند کے پیروں سے چشمہ اگلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ آج آتی ہے واقعہ کرتا اللہ کی مقبول بندی نے جب پتھروں کو اپنا قدم رکھ دیا تو ان پتھروں کو ان قدموں سے نسبت ہو گئی اور جب نسبت ہو گئی تو اب ان کا یہ مقام ہے کہ اس کی تعظیم دل کا تقوی ہے اس کی تعظیم دل کا تقوی ہے مقامی خواہ کی تعظیم دل کا تقوی ہے خانہ کامہ کی تعظیم دل کا تقوی ہے صفا و مروع کی تعظیم دل کا تقوی ہے قدم شن نسبت دوستو تو نہیں جانتے نسبت بڑی چیز ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی آپ نسبت کی اہمیت کو سمس سکتے ہیں ایک انسان اس نے ایک جانور کو ٹکڑے کیا ٹکڑے کر کے اس کے چمرے کو الگ کیا الگ کر کے ایک اہی کمپنی میں اس کی صفائی کی صفائی کر کے اس کے دو ٹکڑے کیے دو ٹکڑے کر کے لے گیا کہ میری سائس کا جوتہ بنا دے اور دوسرہ ٹکڑا جلد ساس کے پاس لے گیا یہ قرآنِ کریم ہے اس پر چملے کی جلد لگا دے اس پر چملے کی جلد لگا دے یہ دونوں کام کر کے وہ جب واپس آتا ہے آنے کے بعد وقتیں معینہ پر گیا جو پر ساس نے کہا کہ جوتہ تیار ہو گیا کہاں بالکل تیار اس نے پیش کیا پہنا اس کی مشکوری دی آگے بڑھا آگے بڑھا اب جلد ساس کے پاس پہنچا کہ قرآنِ کریم کے جلد تیار ہو گئی تیار ہو گئی کہاں تیار ہو گئی آچھا ٹھائدہ پانی لا میرا وضو نہیں میرا وضو نہیں وہ اس نے کہاں مجھے بھی تو وضو کرتا ہے میں وضو کرتے پانی لا کا وہ خود وضو کرتا ہے لانے والا اور جس کو دینا ہے وہ بھی وضو کرتا ہے مگر چملے والا جودہ دیکھ رہا ہے غور سے یہ کیا معاملہ ہے جب مجھے پہنا تھا تو وضو کا خیال بھی لیتا ہے آیا اور پہنچا پہ چلا آیا یہ کیا بات ہے یہ چپڑا جو اس میں لگا ہوا ہے اب یہ جانور کے چملے تھے ایک ہی انسان نے کاٹا تھا ایک ہی کمپنی میں صفائی ہو گئی تھی یہ کیا معاملہ ہے مجھے پیروں سے روند رہا ہے اور اس کو آنکھوں سے لگا رہا ہے سر پہ لگا رہا ہے سینے سے لگا رہا ہے بے وضو ہاتھ لگانا نہیں پسند کرتا اگر چوتے کے چملے یہ شکریت کی تو قرآن کریم میں لگا ہوا چملہ بولے گا نادا اور نسبت بڑی چیز ہوتی ہے تجھے پیروں سے نسبت ہے تجھے خدا کی قرآن سے نسبت ہے اللہ صلی اللہ سینے نمکلہ بارس نمکلہ کمان پہتے ہواتھتا کہے تو صلی اللہ آرہا ہے دوستو آپ نے ایک ہی تکھا تھی تھوڑی سی مٹی جماع کی مٹی کو جمع کرنے کے بعد ایک ہی سانچے میں دو ہیتے تیار کی اور ایک ہی سائز نقش آئے، ایک ہی چمنی میں اسے پکایا، سائزیں قیمتیں، حقیقتیں، معیتیں، نقش آئے، وزانیں، اگر ایک کو آپ کو سنڈاز میں لگایا، ایک کو مسجد میں لگا دیا، ایک کو مسجد میں لگا دیا۔ اب جناب عالی مسجد میں تو بے وزو بھی آپ نہیں جا رہے، جارے تو سر دیکھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اب غلاثت میں پڑھی ہوئی، اب اکچھی پڑھے۔ ہم تو ایک اہی سانچے میں ڈھالے گئے تھے ہم تو ایک اہی چمنی میں پکائے گئے تھے ہمارا لقشہ ایک تھا قیمت ایک حقیقت یہ یہ کیا بات ہے کہ ہمیں غلاظت پر ڈال دیا وہاں سجدہ کیا جاتا ہے تو مسجد میں لگی ہوئی اید بولا یہ نادار نسبت کی چیز ہے نسبت وہ یہ چیز ہے تجھے سنداز سے نسبت ہے تجھے خدا کے گھر سے نسبت ہے تجھے خدا کے گھر سے نسبت ہے نسبت کا تو معاملہ ایسا ہے نسبت کا معاملہ ایسا ہے نبی کے قدموں کی نالائن شریف فرشتوں کے سروں پر نبی کے نالائن شریف فرشتوں کے سر پر آپ کہیں گے وہ کہاں آپ تابوت سکینہ کو یاد دیجئے جس کے اندر سارے تبرکاتے اس میں حضرت قریم کی نالائن شریفیں بھی تھی ان کی نالائن شریف تھی وہ تابعہ حضب رائے تھا فرشتے سر پر لے بھی جب دیتے فرشتے سر پر لے بھی جب دیتے نسبت بڑی چیز ہے اور دوستو یہ ہی بات تم نے دیکھی یہ آپ جوتہ پہنے ہوئی کبھی دارت تلے میں پہلتے نظر آئے کبھی سنگم مرپر کی ایوانوں کو ٹھوکریں مارتے نہ گئے شیش مہر سے گزرتے ہوئے نظر آئے جوتہ کہیں نہیں اترا مگر ایک چھوٹے سے مکان میں میں نے دیکھا جب آپ جا رہے تھے جوتہ آپ نے اتار دیا باہر ہی میں سوچنے پڑ گیا کہ بڑے بڑے ایوانوں سے گزرنے والا جوتہ آج یہاں کیوں در گیا باہر ہی یادی نادان تو نہیں جانتا تیری نظر مکان پر ہے میری نظر مکیب پر ہے جو آئی درست ہو رہا ہے تو نہیں جانتا یہاں اللہ کا بڑی آرام کنا ہے یہاں اللہ کا بڑی آرام کنا ہے مطلب یہ ہے کہ نسبت سے یہ مکان ملا اب میں اور کچھ تصد کرنا چاہتا ہوں اور تیزی کے ساتھ بولو میں بھی کس منزل میں پہنچا ہوں میں نے ابھی یہ نہیں کہا کہ بزرگوں کی تازیم دل کا تقوی میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ انبیاء اور اولیاء کی تازیم دل کا تقوی میں بھی اس منزل کو بھی نہیں پہنچا کہ آگواس و اقتار کی تازیم دل کا تقوی میں بھی یہ واضح نہیں کر سکا کہ سالکین و صالحات کی تازیم دل کا تقوی جہاں یہ قدم رکھ دے اس ذرر کی تازیم دل کا تقواہ اس لگلی کی تازیم دل کا تقواہ جس قمر میں یہ لیت جائے اس قبر کی تازیم دل کا تقواہ اس روزے میں سو جائے اس روزے کی تازیم دل کا تقواہ بولو جب یہ قدم رکھ دے وہ پتھر محترم ہو جائے تو یہ جہاں قدم رکھے وہ بھی دین کی نشانی ہے اور یہ قدم رکھنے والا بھی دین کی نشانی ہے یہ قدم رکھنے والا بھی دین کی نشانی ہے اور دین کی نشانی کی خاص پہچانی ہے جسے دیکھ اور خدا یاد آجائے جسے خدا یاد آجائے سمجھ لو وہ خدا کے دین کی نشانی ہے خدا کے دین کی نشانی ہے جس کو دیکھ اور خدا یاد آجائے ارے دوستو عجیب بات ہے جب بزرگانِ دین کی آسطانے ہمانے سنت کو جماعت چاہتے ہیں کہ کچھوں بڑا اعتراض ہوتا ہے اور اس لوگ یہ خوشہ کیا جانے کیا تمہیں خوشہ کیا مت جاؤں ارے نہیں جائیں گے تو کیا برا خدا یاد نہیں آئے گا خوشہ کیا خدا نہیں یاد آئے گا وہ خوشہ جو راجستان کے بفرستان میں آئے نبی لاکھ کافروں کو مسلمان کرنے وہاں جا خدا یاد نہ ہے وہاں جا ہے وہاں خدا یاد نہ ہے شور یہی جا وہاں یاد نہیں آتا حالانکہ جا کے دیکھو قدم قدم کیوں خدا یاد آتا حالانکہ جاں گے دیکھو کہاں یاد اعتراض ہاں جاؤ خدا یاد نہیں آتا جب بیٹم نے دیکھا کیا پوچھا کیا یہ شای جانی مسجد ہے یہ اکبری مسجد ہے یہ عالمگیری مسجد ہے یہ سلطان کہ مسجد میں آئے بھی جائے میں مسجد ہے اور ہر نمازی وقت ہر مسجد سے ازان آگئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی ازان سنکے بھی جسے خدا نہ جانا ہے اپنی جھوبری بھی جانا ہے ماں اللہ تعالی اسے اعلیٰ میں خیال میں جا کر کام کو کیا کہ مینانی بنا دیا ہوتا مصافر خانہ بناір بنا دیا ہو گا تس آیا بمایر اسے بنایا ہوتا مسجد کے لوگیںداروں اس کا جواب یہ ہوا رہا کہ جب خوا необход کے لہے آیا مجھے خدا جولا 없'tا تو میں نے مسجد اس لئے بنائی تم سمجھ لو میں یہاں فاتحہ پڑھتا ہوں وہاں سجدہ کرتا ہوں یہ روزہ سجدے کے لئے نہیں ہے یہاں فاتحہ ہے وہاں سجدہ اور میں آپ کو بتاؤ جس کو اپنے محلوں میں خدا نہیں یاد آیا خسینل فاتحہ کیا خدا یاد آگیا وہ اکبر جس کو اکبر نبود اکثر بود میرا دادا اکبر رہی تھا بہت بڑا کافر تھا وہ اکبر اپنے قلعے میں خدا کو بھولے ہوئے اپنے راولتنوں کے بیچ میں خدا کو بھولے ہوئے ہیں اپنے لشکل و سپاہ کے حجوم میں اسے خدا یاد نہیں یاد آیا مگر وہ اکبر جب اجمہر آتا ہے تو اسے بھی خدا یاد آتا ہے اپنے دین کی مسجد نہیں بناتا ہے اسلام کی مسجد رہا ہے اسے بھی خدا یاد آتا ہے اسی لیے میں کہا کرتا ہوں خدا نہ خواستہ ست بار خدا نہ خواستہ ہزار بار خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اپنے گھر میں خدا نہ یاد آتا ہو کسی ملے کی آستانے میں جگہ جائے اسے خدا یاد آتا ہے اسے خدا یاد آتا جائے اس لیے یہ خدا کے دین کی نشانی ہے یہ خدا کے دین کی نشانی ہے اور مت جاؤ مت جاؤ کہنے والی بڑی نجھت ہے منع کرتے کرتے ہمارے اندیاں کے دسائے سیئے ہیں منع کرتے کرتے خود بھی پہنچ جاتے ہیں مت جاؤں مت جاؤں یہ چکر میں ہیں خود بھی پہنچ جاتے ہیں خود بھی جا کر خواجہ صاحب پیشتان شوقت دیکھتے اور خواجہ صاحب جو ہر سالیں کانفرنس کرتے ہیں نہ کوئی پوشٹر نکالتے ہیں نہ کوئی اشتہار نہ کوئی کنفلیٹ نہ کوئی اعلان پرسات ہو جاڑا ہو گلبی ہو خواجہ صاحب کی چھے نجم والی کانفران ایسی ہوتی ہے کہ ہر طرح سے لوگ آتے ہیں اگر اندر نہیں بیٹھے کہ جناب تو چھتے بیٹھ جاتے ہیں مسیبتیں اٹھا کے آتے یہ منع کرنے والے بھی منع کرتے کرتے وہاں بھی رہت کے پہنچ جاتے ہیں ایسی ہی جناب والا احساب سے پہنچئے تو عجیب بات کی اندر بھی گئے وہاں سے جب پڑھے تو احساب میرے پاس آئے کہ صاحب انہوں نے ایک نئی فاتحہ پڑھئی میں نے یہ فاتحہ جاؤں گئے قویت فاتحہ پڑھنے کا ہمارا جو مربوس طریقہ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہاتھ باندھ کر کے قرآن کریم کی تلابت کرتے ہیں سورے پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اس کا سواب صاحب مزار کو بخش دیتے ہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا ہی کر سکھ کچھ پڑھ لینتے ہیں پڑھ کر کے سواب بخش دیتے ہیں چہرے پر ہاتھ پھر لیتے ہیں یہی طریقہ مگر ہم نے یہ دیکھا ہاتھ ایسے خیل میں نہ اٹھایا نہ پاڑھا کچھ کہتے رہے کچھ کرتے رہے کیا پڑھتے رہے پھر موڑ کے چلے یہ نئیس بات ہے آہ تو میں نے اس پہا کہ بھئی تم بتا چانتے ہو پاکھلا چاہ میں نے ان کی ویکالہ شروع کر دیتے ہیں چھوڑی سے ان کی ویکالہ شروع کر دیتے ہیں چانتے ہو کہ دیپور اس طرح سے ہم آج جو بانتے ہیں یہ خدا کی بارگاہ میں کھڑ ہوتے ہیں اسی لئے انہوں نے اس طرح ہاتھ نہیں باتا تاکہ یہ قیام نماز والا قیام سے نہ ملے اس نے ہاتھ چھوڑ کے انہوں نے کہا کوئی بلے وقالت تو سہی تھی نا مگر میں نے کہا کہ ہاتھ چھوڑنے کے بعد انہوں نے بھی اکو بھی کی مجھ سے مشورہ لیتے تو میں اور بیروں کو بتاتا میں انہوں سے کہتا سنو جی نماز میں یہ ہاتھ باننا یہاں یہ سننا کر نیچے باننا امام آزم کے نزدیک سننا اوپر باننا امام شاپئی کے نزدیک سننا اور ہاتھ چھوڑ کے بڑھنا یہ امام مالک کے نزدیک سننا تو ہاتھ چھوڑنا بھی سننا یہاں ہاتھ باننا بھی سننا یہاں اوپر ہاتھ رکھنا بھی سننا یہاں باندھو گے تو ہنفی نہ تراؤگے یہاں باندھو گے تو صافیح نہ تراؤگے ہاتھ چھوڑ کے تو مالکی تراؤگے ہاتھ چھوڑ کے پڑھو گے تو نہ مالکی تو یہ ہے سننا یہ ہے سننا اور تم چاہتے ہو کہ نماز والا قیام نہ ہو میری بات مانو نہ ادھر باندھو نہ ادھر باندھو نہ ہاتھ چھوڑو پیشے کر لو ہاتھ پیشے کر کے باندھ لو تاکہ جو بھی دیکھیں سمجھ لیں نہ یہ ہنفی ہے نہ یہ شاپائی ہے نہ یہ مالکی ہے یہ کوئی قیدی ہے اور دوسری بات تو یہ کوئی بیوکو نماز میں قیام فرف ہاتھ باننا سننا تو نماز والا فرض تو ادا کر دیا نماز والا فرض تو ادا کر دیا صرف سنت ہی سے تو بابا صرف سنت ہی سے تو بابا ایک دوستو اپل ہوتی تو خدا سے نللائی لیتے یہ کھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا وار تو دعوانا الحمدلہ حمدلہ حمدلہ صدقہ اے امام اعظم دور ہو سبی کے رمو خم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ سلام اللہ علیکہ السلام اے سبز کمبت کے مکیر سلام اللہ علیکہ سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عبد ما عبدتم ولا انا عبد ما عبدتم ولا انا عبدون ما اعبد لكم دینكم وليدین اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب فلک من شبر ما خلقا من شبر غاسك اذا وقبل ومن شر نفا سادف العقر ومن شبر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شبر وصراس الخناس التي يوسوس في صرور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد وياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغتوب عليهم ولا الضالین آمین بسم الله الرحمن الرحیم الیف لامیم ذلك الكتاب لا ریب فيه خدا للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومما رزقناه من فکون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِنَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخادم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يسلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آبَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِمْ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّكِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَافٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولل элем الحمد رحمة للعليمات وعلينا انك انت التواب الوفق سER اللہم انک عفو کریم انتحب العفو وفافعا انا یا غفور اللہ غفور یا غفور liking رب اے اینال آج بس پاکیز محدد رحم اللہ عنہ اپنے مقدس بیعید قبلی تعفروا اس کا وضع وضع نبی پاک صاحب رڑاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علیہ کند تفتاً حضیتاً میں براندر پیشے علیہ قبل ایم ذرف وما ایلہی سبکار مجیبینہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ...